اس ویڈیو میں ہم لوگ پاور پوائنٹ میں چارٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو اس کے لیے پہلے ہم پاور پوائنٹ کو جو ہے اوپن کر لیں تو مایکرو سافٹ آفیس پہ کلک کریں گے پاور پوائنٹ پہ کلک کریں گے پھر یہ ونڈو کھل کے آ جائے گے اب ہم چارٹ کو انسرٹ کرائیں گے چھیک ہے کیا کریں گے چارٹ کو انسرٹ کرائیں گے تو اس کے لیے جو ہوم ٹیب ہے اس میں سے ہم لی آؤٹ کو کلک کریں گے تو یہ ہمارا دروپ ڈاؤن مینیو اپیئر ہوگا تو اس میں سے ہم جو ہے ٹائٹل اینڈ کنٹنٹ کو جو ہے سیلیکٹ کر لیں گے اب اس میں جو کلک ٹو ایڈ ٹائٹل پلیس ہولڈر ہے اس میں ہم ٹائپ کریں گے منتھلی ایکسپینسز کے بارے میں ٹھیک ہے کیا کر لیں گے منتھلی ایکسپینسز کو ٹائپ کریں گے اوکے اب اس کے بعد یہاں پہ ہمارا جو انسرٹ چارٹ آئیکن ہے اس کو کلک کریں گے اوکے تو جیسے اس کو کریں گے تو انسرٹ چارٹ ڈائلاؤگ باکس اپیئر ہوگا تو اس میں ہم لیفٹ پین میں سے چارٹ ٹائپ جو کہ ہم کولم سیلیکٹ کرنے والے ہیں اور رائٹ پین سے ہم سب ٹائپ تو یہ آپ کو جو دیکھ رہا وہ سب ٹائپ ہے تو میں نے سب ٹائپ یہ والا سیلیکٹ کیا اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اوکے کر دیا اوکے تو جیسے ہی آپ اوکے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو چارٹ ہے وہ ڈیٹ شیٹ کے ساتھ جو ہے ڈسپلے ہوگا اور یہ جو ڈیٹا شیٹ ہے وہ آپ کا جو ہے ٹھیک ہے بی ڈیفالٹ ڈیٹا کنٹین کرے گا لیکن یہ ڈیٹا ماہے کام کا ہے نہیں تو ہم اس ڈیفالٹ ڈیٹا کو پہلے جو ہے ڈیلیٹ کرے ہیں اوکے تو سب سے پہلے ہم پلینک بٹن پہ کلک کریں گے اور جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے ویسے ہی یہ جو ہے پورا کا پورا سلیکٹ ہوگا پھر ہمارا جو ماؤس پوائنٹر ہے وہ ہمارا جو ہے پلس جو کی وائٹ کلر کا ہوگا اس میں چینج ہو جائے گا اب ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے کیا کریں گے کلک کریں گے انٹائر ڈیٹا شیٹ کو اس کے بعد جو ہے ہم کیا کر لیں گے اوکے گلیٹ اوپشن پریس کر دیں گے ٹھیک تو یہ ہمارا پریس ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ویلیوز کو جو ہے پٹ کریں گے تو جو آپ کے بک میں گیون ہے اس کے ایک آرڈنگ جو ہے ہم ڈیٹا کو فیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ ہمارا جین ہے اس والے سیل میں ہمارا فیب ہے یہاں پہ ہمارا مارچ ہے ٹھیک اور یہاں پہ فوڈ اس کے بعد واتر بل پھر رینٹ پھر الیکٹری سٹی اکی اور ان کی جو ویلیوز ہے وہ بھی ہم دیکھے کر کے پٹ کرتے ہیں ایٹ ہنڈرد ایٹ ففٹی ایٹ ہنڈرد ایٹ ففٹی نائن ہنڈرد اکی ان واتر بل کا ہے تھری ہنڈرد فائف ہنڈرد فور ہنڈرد تھری ہنڈرد فائف ہنڈرد اینڈ فور ہنڈرد رینٹ فیٹ کر دیں ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن اینڈ ٹو تھاؤزن اکی الیکٹری سٹی کی ہم بات کریں تو یہاں پہ ٹوہل ہنڈرد پھر آپ کا جو ہے ون تھاؤزن پھر آپ کا جو ہے ففٹین آنڈرد اکی یہ آپ کا جو ہے آپ نے ڈیٹا یہاں پہ انٹر کر دیا اکی تو جیسے ہی آپ اس کو انٹر کیے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیفٹ سائیڈ میں آپ کو ایک چارٹ جو ہے اکورڈنگلی آپ کو نظر آ رہا ہے اکی تو اس طریقے سے آپ کسی بھی چارٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں اکی اب ہم چارٹ ٹائپ کو جو ہے چینج کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اب چارٹ ٹائپ کو چارٹ کا جو ٹائپ ہے ایک پر آر نیند ہم اس کو چینج کر لیں گے تو اب اس کے لیے جو ہے پھر ہم ٹھیک ہے یہاں پہ جو ڈیزائن ٹیب ہے جو چارٹ ٹول کے اندر ہے اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ٹائپ گروپ ہے ٹائپ گروپ اس میں سے ہم چینج چارٹ ٹائپ بٹن کو کلک کریں گے تو ہم نے یہاں پہ کلک کر دیا اوکے اب یہاں پہ چینج چارٹ ٹائپ کا جو ہے ڈائلوگ باکس اپیئر ہوگا اب آپ اپنے ایک آرڈنگ جو بھی یہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے جو بھی یہاں پہ چاہیے آپ اس کو کیا کر لیں گے سیلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ سیلیٹ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں اور سیلیٹ کرنے کے بعد اوکے آپ کیا کریں گے پریس کر دیں گے اور جیسی آپ اوکے پریس کریں گے ویتی ہی جو ہے آپ کو اکورڈنگلی چینج ہو جائے گا میں اس کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو مان لیجے آپ اس طریقے کا تو یہاں پہ آپ نے اس کو اوکے کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چارٹ جو ہے وہ کیا ہوا اس کا جو ٹائپ ہے وہ چینج ہو گیا آپ کو یہ چیز نہیں پسند آ رہی ہے آپ یہ چاہ رہی نہیں ہم ایسے اس والے سب ٹائپ کو سلے کولم کا ہی ہے آپ کریں گے تو آپ کا چارٹ جو ہے ایسے آپ کو دیکھے گا اوکے تو آپ اپنے کنوینینس کے حساب سے چیزوں کو چینج کر لیں گے اوکے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی کنوینینس کے حساب پہنیس 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 کے حساب پہن